چار سالہ بچے اور کتے کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے والی ڈانسر کو عدالت نے عبرتناک سزا سنا دی امریکہ میں ایک سابق فہد ڈانسر کو چار سالہ بچے کا جنسی استحصال کرنے اور ایک کتے کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے کے جرم میں بیس سال قید کی سزا سنا کر چیل بھیجوا دیا گیا امریکی ریاست لویزیانہ کے شہر نیو اورلینڈز کی رہائشی 33 سالہ انجلین لوڈیز نامی یہ لڑکی کلپ میں برہنہ ڈانس کیا کرتی تھی اسے اکتوبر 2014 میں گرفتار کیا گیا اور تب سے ہی وہ جیل میں ہیں پولیس نے اس کے گھر پر چھاپا مار کر اس کے قبضے سے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیوں پر مبنی بڑی مقدار میں فہش مواد بھی برامت کیا تھا ان میں سے ایک ویڈیو ایسی تھی جس میں خود انجلین ایک چار سالہ بچے کا جنسی استحصال کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی ایک اور ویڈیو میں وہ شرمناک طور پر ایک کتے کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر رہی ہوتی ہے انجلین پر یہ سنگین نویت کے جنسی جرائم ثابت ہونے پر عدالت کی طرف سے گزشتہ دنوں اسے بیس سال قید کی سزا سنا دی گئی عدالت کی طرف سے یہ حکم بھی دیا گیا کہ سزا پوری ہونے سے قبل مجرمہ کو پیرول یا پروبیشن پر بھی رہائی نہیں مل سکے گی جبکہ آپ کو امریکہ کی ایک اور عجیب و غریب خبر بھی سناتے ہیں جہاں امریکہ میں ایک خاتون اپنے پالتو کتیا کے ساتھ شادی کر لی دستان کے مطابق اس خاتون کا نام امینڈا روجرز ہے اور اس نے شیبہ نامی اپنی کتیا کے ساتھ بیار رچایا امینڈا نے کتیا کے ساتھ شادی کے لیے ایک پرتائش تقریب کا انکات کیا جس میں دو سو سے زائد مہمان شریک ہوئے رپورٹ کے مطابق امینڈا نے ایک گھٹنے پر چھک کر اپنی کتیا کو پروپوس بھی کیا اور پھر زندگی بھر ساتھ نبھانے کا اہد کرتے ہوئے اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی امینڈا کا کہنا ہے کہ میری ایلائف پارٹنر مجھے میرے سابق شہر سے زیادہ خوش رکھ رہی ہے شیبہ کے ساتھ شادی میری زندگی کا بہترین دن ہے شیبہ مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیتی اور ہمیشہ خوش رہتی ہے